اگر گھن پسنے والی کہوت تو آپ نے سنی ہوگی لیکن اگر گھن گھن نہ ہو کر کسی کے کہنے پر اسے آنکھ دکھائے جو اس کے وجود کی وجہ ہے اس کے ساتھ دوستہ ہز کرے تو اسے کیا کہیں گے میں بات کر رہا ہوں بھارت اور نیپال کی اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پر بجلیاں جہاں آپ نے یہ لائن سنی ہوگی نمزکار شام کے ساتھ بچ چکے ہیں اور میں ہوں منی شبستی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندی دا ڈیبیٹ چو دیش کا سوال کبھی دھنڈ پر ٹھٹر کر دیکھ لینا کبھی دھوپ میں جل کر دیکھ لینا کیسے ہوتی ہے حفاظت ملک کی سرحد پر چل کر دیکھ لینا ہندوستان کی سرحد پر پاکستان اور چھین تناؤں کی خبریں اور تصویر آئے دن سامنے آتی رہتی ہیں لیکن اب نیپال بھی سرحد پر لکیرے کھیچنے کے لیے بے چین ہو رہا ہے سرحد پر تینات جوان کے لیے ایک پل چھنوٹیوں سے بھرا ہوتا ہے کیونکہ جب سرحد بن جاتی ہے تو امن اور شانتی کھو جاتی ہے دیش کے باہر سرحد پر کتنا تناؤں ہے یہ تو آپ اور ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں لیکن جرد سوچئے اگر ایسی ہی سرحد دیش کے بھیتر اندر بن جائے گی تو کیا ہوگا اگر بورڈر جیسے حالات دیش کے اندر بن جائیں گے تو بورڈر جیسا تناؤں پیدا ہو جائے گا یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں میں آج چاہوں گا آپ سے کہ آپ دیکھیں ہماری یہ ریپورٹ تو آپ نے ہماری یہ ریپورٹ میں دیکھا جیہاں بھارت کی سرحد پر بھی سیما تناؤں اور بھارت کی رازدھانی پکے اندر بھی سیما پر تناؤں یعنی کی گازیاباد نویڈا پریداباد یہاں آنا جانا آسان نہیں جیہاں اسی بات کو لے کر مچا ہے بوال اور میں لے کر آیا ہوں دیش کا سوال دیش کا سوال میں میرے ساتھ اس پر چٹچک کرنے کے لیے بحث کرنے کے لیے مہمانوں کا ایک بڑا پینل ہے پینل میں میرے ساتھ کانگریس کا پکش رکھنے کے لیے کانگریس کے پروکتہ آلوک شرمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارا اپنے اجائی کمار جو کی پترکار بھی رہے ہیں اور نیپال چین میں ان کے لگاتار دورے ہوتے رہے ہیں جیہاں انڈو ٹریڈ چائنیز ریلیشن کو لے کر آپ بہت کام کرتے رہے ہیں آپ ال جی پی کے پروکتہ بھی ہیں ایسے ڈاکٹر اجائی کمار ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ماجد حیدری صاحب جیہاں حیدری صاحب ان دنوں کشمیر سے عمر عبداللہ اور پریوار کی کافی پیروی چین کی پیروی کرتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کا بھی سواگت ہے آج سے بات ہوگی ہمارے ساتھ شیوم تیاغی جیہاں شیوم کائلاش مانگ سروار کے لیے راستہ بھارت نے کھولا جہاں شیو واس کرتے ہیں اور نیپال تمتم آ گیا چین نے اکسا دیا آج سے بھی بات ہوگی شیوم تیاغی ہمارے ساتھ میجر جنرل جے کے ایس پریہار جیہاں آپ ہمارے ساتھ ہیں اور میرے اپنے سیوگی آشی سنگ جیہاں آشی سنگ سٹریٹیجیک ایڈیٹر ہیں اور خاص طور پر رکشہ ماملوں کے جانکار بھی لگاتار اپنی پری پکوتہ کے کارڑ بنتے جا رہے ہیں آپ سبی کا سواگت ہے جیہاں ست سے پہلا سوال میجر جنرل پریہار نیپال نیپال نے اپنا نقشہ بدلنے کے لیے ٹھان لیا تین سو پنچانبے ورک کلومیٹر بھارت کے تین شیطروں پر اپنا دعویٰ ٹھوک دیا نیپال کی سنسد میں سنشودھن ویدھیک پیش کر دیا گیا موسیقی ایسا ہی رہے مگر اس کے پیشے جو سوچی سمجھی چال چائنا کی ہے چائنا وہی کھیل کھیل رہا ہے جو اس نے مالوی کے ساتھ کھیلا شری لنکا کے ساتھ کشش کری اور اپری کنٹریز میں کرتا ہے وہ اپنا ریڈ رول ونک وغیرہ سارا بنا کے انفرائی سٹرکچر نیپال میں ڈبلپ کر رہا ہے اور جس طرح سے انہوں نے سمائے بدد طریقے سے نیپال کی ہندو راستوادی راجسی کو ختم کیا اور کمیش تانگولن آگے بڑھایا ہے وہ شروعات وہاں سے میں اس کو مانتا ہوں آج کی ڈیٹ میں چائنہ کا ایمبیسیڈر جو ہے وہاں نیپال کے پرائیم میریسٹر کو یہ سلا دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریے یہ سارا گیم پلانٹ جو ہے وہ چائنہ کے بلوتے پہ ہی ہو رہا ہے میری سمسیہ میری چنٹہ یہ نہیں ہے کہ اس سے باؤنڈری چینج ہوگی وہ بلکل نہیں ہوگی بگر بھارت اور نیپال کے جو لیشنس اچھے رہے ہیں بینا ویسا بینا پاسپورٹ کے آنا جانا ہوتا ہے ہمارے ڈلی جیسے سہر میں بھی کتنے نیپالی کام کرتے ہیں سارے بھارت میں کر رہے ہیں یہ سمبند جو ہیں ایک جو دلوں کے سمبند ہیں اس کو توڑنے کی یہ جنرل پریاد نہ کھول دلی بلکہ بھارت کی فوج میں بھی بھارت کی فوج میں بھی آشیز مجھے بتا رہے تھے لگ بگ 32 ہزار سینک گورکھا سینک کام کر رہے ہیں بھارت کی سیوہ کر رہے ہیں یہ جیزہ بیٹر ہوگا نیپال میں ہو رہا ہے لدات میں ہو رہا ہے کیوکے میں ہو رہا ہے یہ سب ایک ہی اس کے سیپنس ہیں ایک ہی چین کی الگ الگ کڑھییاں ہیں ان پر ہم الگ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے تو دیش پہ سنکٹ ہے بگر امید کرتا ہوں کہ یہ سنکٹ کا سمادھان نکلے گا باؤنڈری بدلنا نہیں ہے یہ بہت ہنڈرڈ پرسنٹ شور جی ایک تھوڑے سے انتظار کے بعد یعنی کی ایک بریک کے بعد آپ کا پھر ایک بار سواگت ہے دیش کا سوال جاری ہے اور مہمانوں کا پینل میرے ساتھ بنا ہوا ہے بریک کے پہلے میجر جنرل پریہار کچھ کہنا چاہتے تھے اس کے بعد میں آؤں گا کہ آخر دیش کی رازدانی بھارت کی رازدانی آخر سیل کیسے الگ الگ راج یوپی ہریانہ اور دلی اپنی سیمائے سیل کر دیا ہلاکان کون جیہاں وہ دلی واسی وہ یوپی نیواسی وہ گازیاباد نیواسی وہ فریداباد نیواسی چرچہ ہوگی لیکن پہلے میجر جنرل پریہار میں ایکچولی ماجید صاحب جو بول رہے ہیں چائنا کے بارے میں کشمیر کے بارے میں سی سی اے کے بارے میں میں ان سے یہ نیویدن کرنا چاہوں گا کہ مسلمان جو ہیں وہ بھارت میں جتنے سورکشت اور جتنی ان کو لیبرٹی ہے پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں میں نا کانگریس کا پکش میں ہوں نا بی جے پی کے ہوں میں یہ ایک ڈسپکش نشکپٹ اور ویباک رائے میں دے رہا ہوں اور میں یہ مانتا ہوں کہ کسی بھی راجنیتک پارٹی نے بھارتی سمویدھان کے شپت لے کے چناؤ لڑائے اور سرکار بنائی ہیں چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہے پی ڈی پی ہے کانگریس ہے بی جے پی ہے یوں پی ہے انڈیا کا کوئی بھی دل ہے وہ سارے راشت بارکٹیں اور بھارتی ہیں نے اس میں اچھا یوکدان دیا ہے تو اس میں دیوے گوڑا صاحب اور گجرال صاحب بھی شامل ہیں میری سمسیا یہ ہے کہ جس طرح سے پنچشیل کے چکر میں جوانلال نیرون 1954 میں پنچشیل کی بات کر کے 62 میں فسے تھے نومبر میں آپ دیکھیں اگر وہ پرانا ڈاکیومنٹس آپ چیک کریں گے اسی طرح سے مئی کے مہینے میں گلوان گھاٹی میں چائنا گھوسا تھا اگستر کرسپونڈنس اسی رفتار سے اسی بھاشا میں چلا تھا جیسا آج چل رہا ہے ہمیں چائنا پہ بھروسہ کری نہیں سکتے ہندی چینی بھائی بھائی اور ٹریڈ والی باتیں اپنی جگہے الگ ہوتی ہیں ان کی چال وہی چل رہی ہے جو 54 سے ابھی تک چل رہی ہے یہ ڈرائگن کی خطرناک چال ہے جنرل پر یار ڈرائگن کی خطرناک چال ہے لیکن بھارت نے اس کی پوچھ پر گلگٹ بالٹستان اور پیوکے کے لیے جان بھی دے دیں گے جو قسم کھائی ہے اس سے بوکھلایا ہے تلویلایا ہے اور کورونا سنکٹ کو لے کر جب ساری دنیا چین کے وردھ کھڑی ہے تو چین کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کدھر جائے ایک طرف سمندر تو دوسری طرف کھائی آگ کہاں لگیے وہاں پر دھیان دینا ضروری ہے لیکن بھارت کی رازدھانی بھارت کی رازدھانی دلی بھی تیلوں طرف سے سیل ہے یعنی کی گازی آباد نویڈا پرید آباد آخر یہاں رہنے والے ان شہروں میں رہنے والے لوگ لوگ ڈاؤن پانچ میں جب گائیڈ لائن آئی تھی تو ایک راج سے دوسرے راج جانے کے لیے آشش آپ کو یاد ہوگا آپ ہی میرے ساتھ تھے ہم فکرمند تھے پہلے تو شاہن باغ میں دلی والوں کی آواج آہی حیران پریشان رہی اب یہ لوگ ڈاؤن میں سیمائے سیل کرنے کی سیاست چیوم کب تک جاری رہے گی جل پریار آگ سنکشک جواب بلکل سنکشک جواب ہے یہ راجنیتی جو ہے یہ بہت ہی غلط ہے اور دلی گھڑ گاؤں اور نویڈا گریٹر نویڈا یہ ان سی آر کا کانچے پت ہے ان سی آر بھنایا ہے اس لیے گیا تھا کہ دلی کے اندر جو ہے پاپولیشن اور کنجیشن کم کرنے کے لیے ان کو انوال کیا جائے تو یہ تو ایک کمبائنڈ ہوتا ہے میرا کھیال ہے اس میں ہوم منسٹری کو انٹروین کرنا چاہیے دنسل گورنمنٹ اور انکی آر کا پورا ایک ہی وجود ہوتا ہے اس طرح دنسل میں لوگ پیسنا ہے تو دیش کا سوال میں آپ نے دیکھا جس سے ہمارے روٹی بیٹھی کے سمبن وہاں پر بھی تناؤ اور دیش کی رازہانی دلے میں سیمائن سیل کرنے کی سیاست آپ نے دیکھی اور پینلسٹ میں میرے ساتھ میجر جنرل پریہار کانگریس پروکتہ آلوک شرما ماجد حیدری صاحب آشیش سنگھ ہمارے اپنے شیوام تیاغی اور عجی کمار جی جڑے آپ نے ان کی رائے کو سمجھا جانا اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ سیاست کرونا پر بھاری یا کرونا کے ہرانے کے لیے ہم سب ایک ساتھ سب کی یاری دیش کا سوال میں آج بس اتنا ہی